اسلام علیکم دوستو کیسے وہ خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے سید منصور علی شاہ نے نا عطاب بندیال کے پرخچے اڑا دیئے ہیں یقین کرو پرخچے اس نے کہا جی نیب ترامیم بائیس کروڑ عمام کے نمیندو نے کی ہے قومی اسمبلی نے کی ہے اس کو یہ ستارہ جج کیسے ختم کر سکتے ہیں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے اسی تھی کسے پروسیجنر پروٹیکشن اللہ وہ قانون ہے وہ یہ اور یہ سارے جتنے بنے ہیں اس میں سارے اس وقت سید منصور علی شاہ جو ہے نا وہ ایک قسم کے ہیرو بن کے سامنے آ رہے ہیں جو عوام کی آواز کر رہے ہیں عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں اور آٹا بندیال آٹا تو ویسے ہی بڑا مہنگا ہو گیا ہے اور یہ آتا بندیال یہ ایک آدمی کو خوش کرنے کے اوپر لگا ہوئے ہیں ایک بندے کو خوش کرنے کے اور منصور علی شاہ بائیس کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں اس لیے منصور علی شاہ بہت گریٹ بہادر اور نیڈر جو ہے نا وہ جسٹس ہیں اور انشاءاللہ یہ چیف جسٹس بھی بنیں گے اور بس یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں برے دن ہے نا یہ پندرہ دن اور نکال لو پندرہ دن میں دو مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی ایک عارف الفی اور دوسرا آٹا بندیال ان دونوں سے جان چھوٹ جائے گی اور ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے کوئی نحوست میں کمی آئے ملک میں پہلے جب کرونا بنا تھا آپ کو پتہ ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کرونا کے دنوں میں نے کہا یہ پوری دنیا پہ عذاب آیا ہے یہ تین بندوں کے وجہ سے آیا ہے ایک ڈونالڈ ٹرمپ ایک مودی اور ایک عمران خان سوری اگر کسی کو ہٹ ہو تو لیکن یہ میں نے کہا یہ کرونا ان کی وجہ سے آیا ہے کہا جاتا ہے کہ برے عمال کی وجہ سے بھی یہ لوگ آتے ہیں تو یہ یہ بھی اسی طریقے سے ہمارے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے یہ ان دو ان دو ان دو لوگوں کی وجہ سے ہے جو ملک کو چلنے نہیں دے رہے چلنے نہیں دے رہے آج کیا تک بنتی تھی کہ عطا بندیال نے یہ جو چودہ مئی والا کیس کی ہے چودہ مئی واپس آ جائے گی چودہ مئی جی لازمی ہے میرے لیے لازمی ہے اب کیونکہ اسی آر میں آپ یہ ان کو ناہل کر دینا چاہتے ہیں شباز شریف کو سب کو ناہل کر دینا چاہتے ہیں تو یہ سید منصور علی شاہ نے آج جو ان کو زبردست طریقے سے سنایا ہے کہ بائیس کروڑ عمام کی نمیندہ جو جماعت ہے اس کو قانون سازی کا حق ہے اور ویسے بھی وہ سپریم ہے آپ سپریم کورٹ ہیں اور جو پارلیمنٹ ہیں وہ سپریم ہے یہ اس کو بتایا جا رہا ہے لیکن عطا بندیال اس بات کو نہیں سمجھ رہے ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو کے تو یہ ساری بیمانی اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے جس سے ملک تباہ ہو رہا ہے ایک یہ بات دوسری بات یہ جو آج نگران وزیراعظم نے تقریر کی ہے پریس کانفرنس کی ہے گفتگو کی ہے خطاب کی ہے یہ غلط کی ہے اس نے کہا ہے جی کہ آپ کو بل دینا ہوں گے اور یہ تسلیم کی ہے کہ چوری جو ہوتی ہے اس کا بھی اور جو کمپنیوں کے جو مفت وجلی دیتی ہیں اس کے بھی بل عوام کو دینا پڑتے ہیں کیوں بھئی کس وجہ سے میں نے سو روپے کا بلب جلایا ہے میں ہزار روپے کیوں دوں نو سو روپے اس کا کیوں دوں جو کسی اور نے جلایا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ادھر تو یہ عطابندیال کی عدالتیں اور مو بند ہو جاتے ہیں ان کے ادھر کیوں نہیں آتے کسی کی بجلی جلائی ہوئی بل میں کیوں دوں بھئی میں کیوں دوں بل اور میرے پاس بل دینے کے لیے کہ فالتو پیسے نہیں ہیں لیکن سہجی نہیں ادھر ادھر ان کے پار چلتے ہیں ادھر وہ نہیں آتے آئی پی پیز والے ہیں جو بجلی کمپنیاں ہیں وابڈا والے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں ان سب کو کہیں مثال بنے نا یہ عطابندیال یہ یہ جو اوپر صادق سنجرانی صاحب بیٹھے ہیں جن چیئرمن سینیڈر نے اپنا بل خود ہی پیش کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میری تنخواہ تھوڑی ہے اب صدر پاکستان عارف علوی کہہ رہے میری تنخواہ تھوڑی ہے تاکہ میں آخری دن بھی بڑی تنخواہ کر کے اس کی اوپر ریٹائرمنٹ لوں تو یہ نامنظور ہے بالکل اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آئی ایم ایف کو منت ترلہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ کرو اور وہ کرو اور بجلی کے بل آپ کو دے نہ ہوں گے کیوں دے نہ ہوں گے ہم پرائے بل کیوں دیں جو جس کا بل ہے وہ دے عطابندیال کا بل میں کیوں دوں بھئی یہ عارف علوی کا بل میں کیوں دوں میرا کیا قصور ہے اس لیے یہ جو آج تقریر کی ہے یہ نگران وزیراعظم نے یہ غلط کی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں عوام کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا نہیں ڈالا جائے گا ایکٹویزم کرنی پڑے گی بہت زیادہ ایکٹویزم کرنی پڑے گی تب یہ ساری چیزیں ہوں گی اور عوام جو سڑکوں پہ نکل آئے ہیں شرم ہے ان پولٹیکل پارٹیوں کے لیے پولٹیکل پارٹی ایک بھی باہر نہیں نکلی ایک بھی باہر نہیں نکلی کدھر ہے بیپس پارٹی نون لیگ یہ پی ٹی آئی والے یہ کدھر ہے سب لوگ عوام بیچارے نکلے ہیں عورتیں نکلی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں یہ یہ بلکل ہم کسی کا بل ہم ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے یہ والی بات ہے میں بڑی امید لگا کے بیٹھا تھا کہ جناب آج نکران وزیراعظم یہ تقریر کرے گا اور بتائے گا کہ جناب آجاؤ ماشاءاللہ یہ ہے وہ ہے لیکن اس نے بھی کوئی بات ایسی نہیں کی جو عوام کو ریلیف دے عوام کے زخموں پہ مرہم رکھے اس نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ٹھیک ہے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کو ہم چاہ رہے ہیں کہ بروقت الیکشن کروا دے غلط جو سسٹم ہے غلط روایات ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے غلط روایات ہیں کہ نگران سال سال بیٹھے رہے ہیں کیوں بھئی پوری دنیا میں نگران ہوتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایون انڈیا بنگلہ دیش کہیں بھی نہیں ہیں نگران نگران کس کاتے میں وزیراعظم بن جاتے ہیں بھئی پھر بعد میں یہ سارے کام کر رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں تبادلے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور عوام کو دانت دکھا رہے ہیں عوام کو دکھا رہے ہیں کوئی انقلابی آئے نا انقلابی محمد خان جنیجو جیسا وزیراعظم آئے جو کہے کہ نہیں بھئی کوئی جاج ہو جرنیل ہو فلانا ہو یہ ہے وہ ہے ادھر ابھی ایک بندے نے مجھے بھیجا ہے کہ جو بڑے بڑے بینکوں کے آل ان آل ہے افسر ہیں جو بڑے وہ کروڑوں میں تنخائیں لیتے ہیں کیوں بھئی یہ بیلنس ہے تمہارا یہ بیلنس ہے سر جی ایک طرف غریب غربت سے مار رہا ہے گٹروں کے ڈھکا نہیں ہے اور دوسری طرف کروڑوں میں تنخائیں ایک کروڑ تنخاہ تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ یہ یہ جناب تنخائیں آ رہی ہیں ٹی وی ریڈیو پہ آ رہی ہیں یہ تنخائیں لہٰذا یہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں بلکل غلط بات کر رہے ہیں آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کسی صورت بھی زیب نہیں دیتا یہ کہ اس طرح کی باتیں کریں ٹھیک ہے اور باقی یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالا جا رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اب اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں با اختیار اگر کوئی ہے نا تو وہ جرنیل ہے جرنیل ہے وہ اپنے ادھر کو تبادلے کر رہے ہیں کوئی بڑے بڑے پیمانے پہ وہ چینجنگ وغیرہ کر رہے ہیں وہ کریں ہیں بلکل کریں کریں وہ لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ نکلے اور سارے ٹیکس اس کے بل کے ماف ہوں ایک مزدور بیچارہ مزدور جس کا ایک ملب جلتا ہے وہ بھی ٹیکس دینے پہ اس کے اوپر بھی وہی ٹیکس ہے جب ان کو یہ ریڈیو کا ٹیکس انہوں نے لگایا یہ ٹیکس لگا لگا کے پاگل ابھی تو ہم امیروں والے ٹیکس آپ کو بتا ہی نہیں رہے کہ گاڑی کا ٹوکن ٹیکس کتنا ہے ڈرائیونگ کا ٹوکن ٹیکس کتنا ہے یہ تو آپ کو ہم بتا ہی نہیں رہے یہ غریب ہے ریڈی والا جو پانچ روپے دیاری ہے اور دس روپے دس ہزار کا اس کا بل آگیا ہے بتائیں کہاں سے دے وہ اس لیے اس کی آواز بنے سب لوگ اس کی آواز ان کی آواز بنے یہ آواز بنے ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ظلم کے ذابطے یہ نہیں ہونے چاہیے ہم نہیں مانتے ظلم کے ذابطے اور عطاب بندیال صاحب کو اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے فارق کیا جا سکتا ہے اس کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے وہ قاضی فائز عیسیٰ والا لیکن انشاءاللہ تعالی اب قاضی فائز عیسیٰ بھی آ رہا ہے آ رہے ہیں نا اور ایک اور بات جو یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں نا میں وہ ضروری سمجھتا ہوں عارف علوی کے والے سے کہ جب تک نیا صدر نہیں آئے گا یہ کام کرتا رہے گا غالط اس کی جب میاد سولہ کو ختم ہوگی قیم مقام صدر جو ہے وہ بن جائے گا یہ کیا نام ہے صادق سنجرانی یہ قیم مقام صدر بنے گا اور جب پھر نئی حکومت آئے گی وہ اس کو فارق کریں فارق کریں بلکہ کسی اور طریقے سے فارق کریں یہ اگر شباز حکومت میں اتنی حمد ہوتی نہ عطا بندیال کو بھی یہ فارق کر سکتے تھے اور عارف علوی کو لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں انہوں نے کہا ہم کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے جو اس کے اوپر ہو اور باقی عمران خان کی اندرونی ساتھ سے کامیاب ہو رہی ہے پنکی پیرنی کو گرفتار کیا جائے وہ باہر سارے معاملات کر رہی ہے فائیو سٹار ہوتلوں میں ملاقاتیں کر رہی ہے اس کو کیوں کھلت چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور تینکیو آپ نے ایک لاکھ ستر ہزار میرا کر دی ہے اب اگلا ٹارگٹ ہم پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم دو مہینے میں چاہ رہے ہیں کہ یہ دو لاکھ تک سبسکرائب ہو جائے اگر آپ کو چینل پسند ہے تو سبسکرائب کریں نہیں پسند تو کوئی گال نہیں سارجی اگر نہیں نہ پسند تو خوشبو لگا کے آپ بھی یہ سائیٹ پہ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے